بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم بنائیں گے زنگر برگر جس کے لئے ہم سب سے پہلے آدھا کلو چکن لیں گے اس کو ہم نے بونلیس لیا اور وہ ہم نے اس سے ہی کٹوا لیا اس طرح کا تو وہ اس کو اب ہم ڈالیں گے ایک بال میں اور اس کے اندر ہم ڈالیں گے سرکر دو چمچ ہم سرکہ ڈال دیں گے اس کے ٹو ٹیبل سپون جائے ٹو ٹیبل سپون سرکہ ڈال دیں گے اور اس کے اندر ہم پانی ڈالیں گے کہ جس کے اندر یہ اچھی طرح ڈوب جائے یہ ہم نے تین سے چار کپ پانی اس کے اندر ڈال دیا اور دو چمچ سرکہ اور ایک چمچ جو ہے وہ نمک ڈال دیں گے اس کے اندر یہ ون ٹیبل سپون جائے نمک ڈال کے اس کو اب ہم دو سے تین گھنٹے کے لئے اسی طرح ڈھک کے رکھ دیں گے پانی کے اندر پھر اس کے بعد اس کو نکال کے اس کا اگلا سٹیپ شروع کریں اب اس کا پانی ہم نے نکال دیا تو اس کو لائدہ میں آپ کر لیا پانی سے لائدہ پانی میں چھوڑ دیا اچھی طرح اس کا اور اس کے اس کو اب ہم کرتے ہیں اس کے اندر چیزیں ساری ڈال کے اس کو میرینیٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر اس کو ہم نے پھر ایک گھنٹہ ڈیٹھ جو ینا رکھنا ہے اس کو تو اس کے لئے ہم نے سب سے پہلے یہ جو چیزیں لئے ہیں وہ آپ کو بتاتے ہیں ایک ون ٹی سپون نمک ہے کیونکہ نمک پہلے بھی اس میں ڈال دیا ہوا ہے سرخ مرچ کا پاورڈر ہے ون ٹی سپون اور ون ٹی سپون کالی مرچ کا پاورڈر ہے ون ٹی سپون ادرک ہے ون ٹی سپون لسن ہے اگر ان کا پاورڈر لینا چاہیں تو وہ لے لیں لیکن میں نے فریش کو پیس لیا اور وہ میں اس کے اندر ڈال دیا پہلے میں مرچ وغیرہ اس کے اندر ساری ڈال دیتی ہو اور لسن اور ادرک کے اندر میں پہلے ایک لیموں نے چھوڑوں گی کیونکہ پھر ان کا جو خوشبوت تینا لسن کی وہ نہیں آتی تو اس کے اندر میں لسن جو ہے اس کے اندر لسن کے ڈال کے لیموں کو اس کو اچھی طرح مکس کروں گی لیموں کے اندر پھر اس کو اس کے اندر ڈالوں گے ایک لیموں لے لیا میں نے میڈیم سائز کا تقریبا تو اس کو اس کے اندر نہ چھوڑ دیا تو اس کو اب اچھی طرح سے ہاتھ کے ساتھ مکس کر لینا پھر اس کے اندر ڈال رہا ہے اب اس کو اچھی طرح ہاتھ کے ساتھ مکس کر دینا اس کے اس کو اچھی طرح مصالے کے اندر پاس لپیٹ دینا کیونکہ چکن ہمارا جو ہے نا وہ کافی زیادہ گل چک ہے سرکے نمک اور پانی کی وجہ سے تو اب ہم اس کو اس طرح ہاتھ چیز اس کے اوپر لگاتے ہیں پھر ہم نے یہ کرسپی سے اپنا مزہ دار سے وہ میرے طریقے سے آپ کو زنگر بنانے میں بتاؤں گی اس کو میں نے لسن، ادرک، نملک، میرچ ہاتھ چیز کو اس کے اندر اچھی طرح لگا دیا تو اب اس کو ہم رکھیں گے تقریباً ایک گھنٹے سے زیادہ رکھیں گے ڈیٹ گھنٹا یا دو گھنٹے بھی رکھ سکتے ہیں تو اس کو جتنی دیر رکھیں گے یہ اتنا اچھا بنے گا اب اس کو ہم میرینیشن کے لیے رکھ دیتے ہیں ایک گھنٹے سے زیادہ کے لیے اور باقی اس کی جو تریقہ ہے اس کے باقی سٹیپ جو ہم وہ بعد میں بتاتے ہیں اس کو تھاک کے اب رکھ دیتے ہیں ہم دو گھنٹے کے لیے یا گھنٹے ڈیٹ کے لیے تو پھر اس کے بعد باقی چیزیں ہوں اب اس کو میں نے ڈیٹ سے دو گھنٹے تقریباً رکھا ہے تو اب ہم اس کا تیار کرتے ہیں دوسرا سوان جس کے اندر اس کو لگانا اس کے بنانے کا طریقہ آپ کو بتاتے ہیں تو میں نے لیا ہے تقریباً تین کپ جو ہیں چائے والے چھوٹے وہ میں نے میدہ لیا ہے تو یہ کارن فلور لیا ہے میں نے ہاف کپ سے زیادہ ہے اب یہ بھی اس کے اندر ڈال دیں تو اب اس کے اندر میں ڈالوں گی ایک چمچ نمک تھوڑا سا اور تھوڑی سی کالی میچ ون ٹی سپون جو ہے وہ کالی میچ ڈال دیں اس کے اندر اور ون ٹی سپون ہی نمک ڈال دیں اس کو اب مکس کرتے ہیں سارے کو اچھی طرح اب اس کو اچھی طرح مکس کر لیا آپ اس میں ساری چیزوں کو تو اب ہم نے اس کا طریقہ جو ہے اس کو کیا کرنا ہے اس کو ہم نے ایک چکن کا پیس ہی در سے اٹھانا ہے اور اس کو ہم نے اچھی طرح اس کے اندر سے اس کے لئے ہم نے گول برتن لینا باول ٹائپ جو ہے نا وہ ہم نے سیدھا برتن اگر لیں گے نا تو اس میں یہ اچھی طرح ایسے دبایا نہیں جائے گا اس کو ہم نے نرم نرم ہاتھوں کے ساتھ نا ایسے اچھی طرح کارن فلور اور میں دیکھ اندر نا اسے دبانا ہے تاکہ یہ ہر چیز اس کے اوپر اچھی طرح لائے جائے کیونکہ اس کو کرسپی بنانا ہے تو اس کے لئے اس کے اندر تاکہ یہ سارا نا تو زیادہ ہم نے اس کو سخت سخت ہاتھوں سے نہیں کرنا کیونکہ سرکے نمک پانی ہر چیز نے تو پہلے ہی چکن کو بچارے کو اچھی طرح نا گلایا ہوا ہے تو ہم نے اس کو اپنے ایسے نرم نرم ہاتھوں سے نا اچھی طرح سے ایک سے دو منٹ ایسے کرنا ہے پھر ہم نے اس کو نکالنا ہے ادھر سے نکال کے ہم نے سادھا پانی جو ہے اس کے اندر ایسے اس کو ڈپ کر لے تو اب اس کا پانی پھر میں چھوڑ لینا ہے تو پھر اس کو ادھر لیا پھر اس کو ایسے ہی کٹ کے جانا تو اس کا مین کام صرف یہ ہے جس کو ہم نے بہت احتیاط کے ساتھ کرنا ہے تو پھر ہمارا چکن جانا وہ کرسپی بنیں گا بہت پیارا اب اس کو میں نکالتی ہوں اور دوسرا پیس جو ہے اس کو آپ کو پھر اسی طرح وہ بھی بنا لیتے ہیں تو پھر اس کے بعد ان کو کٹھا فرائے کرتے ہیں ایسے یہ پیس اٹھاتے ہیں تو اس کو بھی ایسی کرتے جاتے ہیں اب اس کو بھی ہم نے دو سے تین منٹ ایسے اس کے اندر ڈب ہویا اچھی طرح سے اب اس کو پانی میں ایک دفعہ ڈب ہوتے ہیں تو پھر نکال کے پھر اس کو وہی پروسیجر جو ہمارا پہلا تھا اسی طرح پھر کرتے ہیں کو پھر کرتے ہیں تو پھر اس کرتے ہیں پھر چین پھر چین پھر چین پھر چین پھر کرتے ہیں اب یہ بھی ہمارا پیس جانا یہ تیار ہو چکا اس کو بھی ہم رکھتے ہیں تو ایک اور لیتے ہیں اس کو بھی اسی طرح گونی سٹیپ کا ہمارا اب یہ اسی طرح ہم بڑھتے چاہتے ہیں اپنے نرم نرم ہتھوں کے ساتھ اس کے اندر کارن پھول کے اندر اس کو بھی ہم نے پانی میں ڈبونے کے بعد پھر دوبارہ اسی طرح اس کو اندر نکس کی ہے میں دے اور کارن فلور کے تو آپ یہ بھی ہو چکا ہے اب ہم نے اپنی کڑائی اوپر آکے اس میں گھی جو ہے وہ گرم کرنا رکھا ہوئے تو اب ہم اس کو کرتے ہیں اور آپ کو ساتھ ساتھ دکھاتے چاہتے ہیں اب ہمارا آئیل جو ہے وہ گرم ہو چکا ہے تو ہم ایک ایک پیس اٹھاتے ہیں اور اس کے اندر رکھتے ہیں بسم اللہ الرحیم سارے ہم نے ایک ہی تفہہ کٹھے نہیں ڈال دینے اس کو آہستہ آہستہ ڈالنا تھوڑی تھوڑی سپیس جو ہے نام اندر رہ جائیں یہ ہمارا زرم تھا اس لئے ہم اس کی سائید دیل گا رہتے ہیں اور ایک پیس موڑا رہ گیا تھا اس کو بھی ہم اٹھاتے ہیں اور اس سائید ہمیں اس کو اچھی طرح براؤن کرنا ہے لیکن اب پکتا جائے گا ہلکی آگ جو ہے وہ ہلکی کر دی ہے پہلے تیز آگ تک بھی گرم کر دی ہے اب میڈیم سے بھی کام آگ کر تو اب اس کو پکاتے ہیں اچھے سے پھر ہمارا ٹرسپی ٹرسپی جو برگر ہے وہ زنگر تیار ہو جائے گا تو اب یہ کو پک گا ہے اس کا پانی بھی ہم نے چکن کا جو ہے وہ سوس کرنا ہے اچھی طرح تو اس کو بھی ہرکا دیتے ہیں ایک دفعہ سے تینوں پکتے جائیں گے اب یہ ہمارے زنگر جو ہے وہ ما شاہ اللہ سے تیار ہو رہے ہیں خوشبو تو بہت تیاری آ رہی ہے تو اب اس کو کھانے میں ابھی مزا اتنا ہی آئے گا جتنا دیکھنے میں آ رہے گا اب یہ ہم نے دوسری سائٹ سے بھی دو تین منٹ پکایا اس کو اچھی طرح تو پھر اس کی سائٹڑٹ آئیے لیکن اس کو پکنے میں ابھی کھو دس پندہ منٹ لگیں گے یہ جلدی نہیں پک جائے گا کہ دو تین منٹ میں تیار ہو جائے کیونکہ اس کو ہم نے براؤن بھی کرنا ہے اور اس کو سوس کرنا سارا اس کا پانی وغیرہ چکن کو پکانے اچھی طرح ہمیں تو اسی طرح ہم پکاتے جاتے ہیں سار سارا آپ کو دکھاتے جاتے ہیں پھر اس کا بعد میں بنانے کا طریقہ بھی آپ کو بتا رہتے ہیں ہم اپنے طریقے سے جاتے ہم بناتے ہیں تو یہ ٹکن ہمارا تو مشارلہ سے بڑا پیارا جائے فرائے ہو رہا ہے سائٹ سے آپ بلکل سائٹ سے ہوگے لیکن پھوڑا اور کر لیتے ہیں اب یہ بولڈن ہونا شروع ہو گیا لائٹ براؤن ابھی ہوا ہے ابھی پول براؤن نہیں ہوا ہے لیکن ابھی اس کے بابل بن رہے ہیں گئی کے اندر سے اس کا مطلب ابھی اس میں پانی ہے پانی کو ہم نے اچھی طرح ساوٹ کرنا ہے پھر ہم یہ جو ہمارے بچے بزار سے مانگواتے ہیں کہ اپسی کے برگر اچھا اپسی کے اس کی طرح کا مقصالہ سے یہ بلکل سوار ہوگا لائٹ براؤن نہیں اس کو رکھنا ہے ہم نے اس کو کرنا داپ رہا ہوں لیکن ابھی تو اس میں پانی ہے نا وہ ہے ابھی کیونکہ یہ دیکھیں چھنٹے اوپر پر کھا رہے ہیں اور گی کے اندر بھی بابل سکتے ہیں تو اس لئے اس کو اچھی طرح ہم نے اس کا نیم کام ہے نا وہ پہلا کام کو سارا جو ہے وہ سامن سے ہو جاتا ہے اس کو پھرائے کرنے کا جو کام ہے نا کہ اس میں پھوڑی بھیلنے کرنے سے اب یہ پھول جو ہے نا پک چکا ہے کیونکہ یہ دیکھیں ڈاک ڈاؤن ہو گیا یہ جس طرح کا ہم نے کرنا تھا اسی طرح کا ہو گیا تو اب اس کو دبانے سے اس کے اندر سے کوئی پانی بغیرہ کا چھنٹا نہیں نکل رہا نہ کوئی اندر بابلس بغیرہ بان رہے ہیں دھی کے بابلس بان رہے ہیں لیکن اس کے کوئی نہیں ہے تو اس لئے اب وہاں سکھنے مانیز بغیرہ جوئے وہ تیار کرتے ہیں اس کو چاہز کرتے ہیں تو یہ اب ہماری پتریباً ایک دو مینٹ ہم اس کو بھی پکنے کے لئے رکھتے ہیں ہلکی آگ پہ زیادہ تیزہ آگ پہ نہیں کیونکہ جل نہ جائے تو اس میں بھوڑا ہے یہ پھر رکھ اس کو بھی ایک دو مینٹ دے ہمیں پھر رکھتے ہیں اب یہ مرشاللہ سے ہمارے جو پیس ہیں کرسپی ہیں بلکل تیار ہو چکے ہیں تو ان کو ہم نکالتے ہیں پریٹ میں گھی میں سے اچھی طرح گھی نچوڑ لیتے ہیں پھر اس کو نکالتے ہیں اب ہم اپنی مایونیز وقی را جو ہے وہ تیار کرتے ہیں اب ہم تو چمچ مایونیز لیے 2 تیبل سپون جو ہے تو اس کے اندر میں مکس کروں بھی تھوڑی سی کےچپ ایک چمچ جو ہے کیونکہ میرے بچے کام چیزیں یہ استعمال کرتے ہیں تو اس لیے میں نے کام بنایا ہے آپ پھر اپنے ساتھ سے بنا لیں کیونکہ آپ اس کے اندر آپ کالی میرچ بھی ڈال سکتے ہیں تو اس کے علاوہ نمک بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن میں صرف اس کے اندر مایونیز اور کیچپ کا سوس بنا ہوں اور اس کے ساتھ میں نے بندوں کی بڑی کاٹ کے اپنے پتے رکھے ہوئے تو یہ لگاؤں گی اس کے اندر ساتھ میں میں اپنا بند نکالتی ہوں نکال کے آپ کو بنانے کا سارہ تری آپ کے سامنے بندہ دی جاتی ہے تو میں نے یہ ڈان والوں کے یہ والے بند لیئے ہیں باکہ آپ اپنی مرضی سے کوئی بھی لے سکتے ہیں تو میں سب سے پہلے اس کے اوپر سوس لگاؤں گی اس کے اوپر تھوڑے ایسے پتے جو ہے وہ یہ والے سلات کے رکھ دوں گی اس کے اوپر اپنا یہ پیس اٹھا کے رکھوں گی اور پھر تھوڑی اسی مایونیز جو ہے وہ تو بچے اپنی مرضی سے پھر کیچپ وغیرہ سب کچھ ڈال لیتے ہیں تو اب میں اس کا بنج اوپر کا حصہ بھی اوپر رکھ دیتی ہوں اگر آپ چاہیں تو آپ اس کو گرم بھی کر سکتے ہیں تھوڑا سا لیکن پیس کافی گرم ہے اتنی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے تو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے اس کو لائک کریں سبسکرائب کریں بیل آئیکن کا بٹن دمائیں شکریہ اللہ حافظ موسیقی